انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یعنی کہ وہ ہمارے اپنے وہ بھی آپ لوگ انہیں بولا تھا کہ ہاں جی اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ احمد کے پاس وہ بڑا ہے اور امیر ہوا پڑا ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس جاؤ تو وہ آپ یہ ہیلپ کرے گا تو ادھر جو ہے ہمیں آپ لوگوں کے کہنے پڑی گیا تو ادھر ایک سستہ تھی وہ بول رہی تھی کہ ہاں جی آپ نہ بس کسی کو اچھا کھاتا دیکھتے نہیں ہو ادھر بھاگ کے چلے آتے ہو آ کر ادھر مانگنے شروع ہو جاتے ہو آپ کو کام ہے بھیک مانگنا ایسے اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو تو بھیک مانگے ہو آپ مانگتے رہتے ہو آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہر وقت تو اس مانگ نہیں آتا ہے میں نے پھر بھائی تھا ایک اس کو جواب بھی دیا تھا کہ یہ جو ہے نلوگ یہاں پہ مجبوری سے سائدہ اٹھاتے ہیں ہاں جی ہاں جلدبادی میں اگر اس کو بھیک ہے نا تو وہ تھرہ سر گھاٹے میں دیکھے ایسے ہی تو اس کو جلدبادی میں ہم بھیک بھی نہیں سکتے ہاں اس لیے جو ہے نا خس گئے ہیں یہ ہم سے لے سو گیا تو پھر شاید کبھی نہیں لے سکیں گے تو اس لیے پریشانی بنی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کیوں رو رہی ہو رو رہی ہو گیس چلا کی ماں روزہ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے ہاں گی ایک ایک پلیٹ سے گزارہ نہیں ہوگا آپ پلوان ایسے کھڑی بنو گے پورا ڈاؤں گا کھایا کرو پھر پلوان بنو گے کھاؤ پیو اسلام علیکم میرے دوستو کیا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی فٹ تھا تو جی دوستو آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ جو میرے دین بھائی جو میرے دوست جو میرے استدار بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفاہ کم لاتا فرمائے اور جو لوگ جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے بے لوگوں کو اولاد نارینا عطا فرمائے تو جی دوستو میرا بلوگ ہو گیا ہے سٹارٹ اور کپڑا وغیرہ ہم دفتر میں حساب کپڑ اور یہ ڈال دیا ہے اکرام بھائی چلے گئے تو آپ چلتے ہیں گھر کی طرح اور آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ لوگ انہیں فول واج کرنی ہے تو چلتے ہیں گھر کی طرح اور یہ آپ ہمارے ساتھ تو جی دوستو اب پہنچ گیا ہوں میں گھر پہلے پہلے آمینہ 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 ایسا میاغی تھی کال اچھا تیرا نام پچھا سی اکر آتاو گھائی کی دییا اکر ہمچوں لائے گیا کام تا گیا کام تا گیا اچھا ایسا میاغی سادم میاغی تھی اچھا پچھا سی آکے چاہ اچھا موساغ لہی بدی ہاں جی موساغ چلو جی اسلام علیکم آلو لے لو مطر لے لو ٹماٹر لے لو پیاغ لے لو سستے ہیں آج مندی میں گیا تھے کیا نہیں ابھی ریڑی والا آیا ہوا تھا اس سے لیے ہیں میں سمجھے جو آج مندی گیا تھے شاید اچھا چاہتر جو رہے ہر کے لئے ہو نہیں نہیں سخت نہیں ہوگا نرم ہے اس کو توڑ کے چیک کر لیں نرم ہی ہوگا توڑے توڑ کے دیکھیں ایسے نہیں ایسے تو وہ خراب ہو جائے گا اس کے ساتھ کٹیں دیکھیں نرم نرم ہے جتنا بڑا ہے نرم قدو شریف اور یہ ٹماٹر اور پیاز اور سنائیں ٹھیک ہو یہ کیوں رو رہا ہے ساشتے دیگو کجب س battا ہے اور ساشتے دیگو اس نے جگرہ کیا یہاں ٹھیک لیے وہ کچہ ہی نڈی کچھ لیکё اس کو رجزہ اس کو وہ کچھ اس سے اگرہ کیسے نے اس کی اس کی رات باکرو اگرہ کی اسی گو میinkle سنت رravel اچھا چلو جی اوہ تیری خیر آج تو چکن بن رہا ہے بیگ سرپرائز چکن نہیں بن رہا گڑھائی چکن بریانی بن رہی ہے اس کے اندر بریانی بن رہی ہے اچھا آج بریانی بن رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ الگ بنائیں پر الگ بن چکا ہے میرے سوچنے سے پہلے میں سمجھا کہ یہ آلو بنا رہا ہے چوٹی کو دیکھو چا کر رہی ہو چاول کھا رہی ہو اچھا کھاؤ کھاؤ چاول کھاؤ اچھا جی اور کیا کیا لے کرنا ہے یہ تو ہو گیا آپ کا بریانی تو ہو گیا آج تو ادھر سے چاول نہ لے کر رہا ہوں آج اپنے ہیں آج ادھر سے شاپ سے نہیں کر لے کر رہا تھا تو اور دوسرا بھا بھی کیا لے کر رہنا ہے دوسرا جو آپ کا ڈیل کر رہے ہیں فروٹ وغیرہ ہوں یا کوئی جوس ہو یا کیا چیز ہو آپ کو روزہ ہے روزہ نہیں ہے آپ کو روزہ ہے مجھے بھی نہیں امی کو ہے صرف امی کو مجھے زیشان کو اچھا اچھا اس کو بھی روزہ ہے اچھا اس کو بھی روزہ ہے ہاں ہاں روزہ آپ کہنا ہے امینا کا حصہ ہو گیا آپ کے ساتھ تیرا بھی روزہ ہے اچھا اچھا امی جی بتائیں وہ بھا بھی تو ایسے بولتی ہے جن کا روزہ ہے ان سے پوچھو آپ بتاؤ کیا لے کر آنا ہے جوس فروٹ یا کیا ہاں ہاں نہیں اور یہ بھی اور امینا بھی آپ میں بھی اور بھی ہیں تو پھر کیا لے کر رہا ہوں فروٹ فروٹ کھانے ہیں بڑی چارٹ ہیں مرگی ڈالیں مرگی ڈالیں مرگی ڈالیں صحیح ہے مرگی ڈالیں مرگی ڈالیں ہیں مرگی ڈالیں مرگی ڈالیں ہاں ہے شہر ہمیں بنیانہ ہمیں بنیانہ دیدو چکے بریانی بریانی ہے نا بریانی کے ساتھ بریانی کھانے کے بعد پھر بوتل پی لیں گے خجور بھی پڑی ہے ہاں خجور بھی ہے ایسے نا اکی ہو گیا کیا کر رہی ہو کیوں رو رہی ہو رو رہی ہو گیس چلا گیا اچھا آپ کی بریانی کھراب ہوگی کیونکہ چاول بھی ڈال دیا ہے چاول بھی ڈال دیا ہے مثالہ تیار تھا اور ادھر سے گیس چلا گیا اور بیچارے دونوں بیٹھے ہوئے انتظار میں تو بچریہ کپ آئے گا پھر چیک کیا ابھی تک نہیں آیا کوئی بات نہیں پھر آ جائے گا اچھا لوگ آج کال کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا پلاڈ بیچ دو اپنا پلاڈ بیچ کرنا وہ گھار لے لو تو میں نے کہا آپ پہلے خود بولتے تھے کہ آپ لوگ کے پلاڈ نہیں بیچنا آپ پھر کہتے ہیں کہ پلاڈ بیچ کر وہ گھار لے لو تو وہ پلاڈ بھی اتنی جلدی کون سا بکنے والا ہے ہاں جی سابت مسئلتے ہیں ہم کو لے لیا ہے ہمارے سے کون لے گا ہاں وہ پانی کی وجہ سے آپ جس کو بولتے ہیں کہ بیچنا ہے وہ بھاگتا ہے کہتا ہے کہ ادھر تو پانی آتا ہے ہاں جی وہ اتنا جلدی بکنے والا بھی نہیں ہے میں نے کامنٹس دیکھے تھے وہ ہے نا میں نے پھر اس کو جواب بھی دیا تھا کہ یہ جو ہے نا لوگ یہاں پہ مجبوری سے پیدا ہوتا تھے ہاں جی ہم جلد بازی میں اگر اس کو بیچیں نا تو وہ سرسر گھاٹے میں بکے ایسے ہی تو اس کو جلد بازی میں ہم بیچ بھی نہیں سکتے اس لیے جو ہے نا خس گئے ہیں بری طرح نا ہاں اس لیے میں نے جلد بازی میں اگر اس کو بیچیں بھی تو پھر بھی یہ اس کے پیسے پورے نہیں کلا جاؤں گا ہاں اس کے پورے نہیں ہوں گے پھر وہ بھی کلا جائے گا یہ بھی پیسے پڑے جائے گا جو بین بھائی ایسا مشورت دیتے ہیں تو بین بھائی ایسا کریں ہماری امداد کریں ہمیں اے نہیں بھی ہلک کریں پھر ہم واپس نہیں گا اکر ادھار دے دیں پھر ہمارے پاس جم آئیں گے وہ پھر کہتی ہے کہ ایک سسکر ہے پتہ نہیں بھائی ہے وہ بولتا ہے کہ آپ ہر وقت ادھار ہی مانگتے رہتے ہو آپ ہر وقت ادھار مانگتے رہتے ہو کوئی کام نہیں ہے صرف ادھار ہی مانگتے ہو میں اب ان لوگوں کیا بولوں کہ اب کیا کرتے ہیں کیسے ہساہب کریں ادھار مانگتے ہیں ہماری مجبوری ہے کیونکہ بہت بڑی فیملی ہے ہمارا اپنا گھر بھی نہیں ہے ہم رینٹے بیٹھے ہیں پانی تک بھی ہم مول لیتے ہیں پھر مانگنے تو پڑیں گے ہاں مجبوری طور ایسے تکرنا پڑتا ہے پھر مانگنے پڑتے ہیں پھر مانگنے تو نہیں مار سکتے یہی بات ہے اور پلات بھی ابھی نہیں بیٹھ سکتا اگر پندرہ روزے کو وہ آ رہا ہے اتنی جلدی اگر پلات بیچیں تو پلات بھی نہیں بکے گا جو لینے والے اگر آئے تو وہ پھر ایسے بولیں گے کہ ہمیں فری میں ہی دے تو اور اتنا ریٹ بھی نہیں لگائیں گے تو اس لیے ہم نا وہ پلات اس لیے ہم نے نہیں بیچا پلات کے بھی آپ بول رہے تھے کہ آپ لوگ پلات بیچ کر وہ گھر لے لو تو وہ اتنی جلدی پلات بھی نہیں بکتا ہے اور اگر ہم وہ پلات بیچیں تو جن کا کرسہ دینا ہے وہ تو آ جائیں گے وہ بولیں گے ہاں جی ہمارے پیسے اس میں تھے وہ ہمارے پیسے دو وہ پلات بھی جاتا رہے گا اور پیسے بھی کچھ نہیں بچے گا تو اس لیے نا وہ پلات ہم نے نہیں بیچنا ہے تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم نہ یہ مکان لیں تو اسے ادھار پکڑ کر یا جیسے کیسے ہم وہ لے لیں اس لیے تو ہمیں ادھار بھی کوئی نہیں دیتا نا اس لیے بھی ہم ان کے پاس کہاں سے آئیں گے تو ہمیں واپس کریں گے یہی بات ہے نا وہ کیا نام ہے احمد اور اکرم یا ان کے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ خدا جانتا ہے انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یعنی کہ وہ ہمارے اپنے وہ بھی آپ لوگوں نے بولا تھا کہ ہاں جی اپنے رشتے داروں کے پاس جاؤ احمد کے پاس وہ بڑا ہے امیر ہوا پڑا ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس جاؤ تو وہ آپ یہ ہیلپ کرے گا تو ادھار جو ہے ہمیں آپ لوگوں کے کہنے پڑی گیا تو ادھار ایک سستہ تھی وہ بول رہی تھی کہ ہاں جی آپ نہ بس کسی کو اچھا کھاتا دیکھتے نہیں ہو ادھار بھاگ کے چلے آتے ہو آ کر ادھار مانگنے شروع ہو جاتے ہو آپ کو کام ہے بھیک مانگنا ایسے تو مجھے نا افسوس ہوا میں نے کہا یار دیکھو خود بولتے ہیں کہ ادھار جاؤ ان کے حیثیت ہے دینے کی وہ دے دیں گے کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیں گے تو ادھار جاؤ اگر ہم ادھار جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو تو بھیک مانگے ہو آپ مانگتے رہتے ہو آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہر وقت مانگ نہیں آتا ہے تو پھر بندہ جائے تو جائے کہاں آپ ہی بتاؤ آپ لوگ میں کیا کروں پندرہ روزے کو وہ آ رہے ہیں اس کا مقام میں نے بولا ہے کہ میں نے لینا ہے تو آپ لوگ بتاؤ اب میں کیا کروں جب وہ پندرہ روزے کو آ رہا ہے اس حساب سے آپ بتائیں مجھے میں کیا کرنا ہے دوستو ٹائم ہو گیا ہے آزان کا دعا مانگتے ہیں دعا مانگنے کے بعد تحرک کریں افتاری دعا مانگنے کے بعد روزہ افتار کرنے کے بعد پھر سے شروع ہو گئی آ گیا گیس شمو 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 شکارت تو ہے یہ تو نہیں ہے نہیں ہے پھر دوبارہ چاوال جی ہمارے تیار ہوں گے وہ اس وقت نہیں سہی ہوئے تھے تو روزہ افتار ہو گیا تھا پھر نہ انتظار میں اب بیٹھیں گے پھر کھائیں گے انتظار میں کھڑے ہو ہاں جی اب بھی انتظار میں کھڑے ہو ہاں جی جیسا اب انتظار میں بیٹھے ہیں بس شوں شوں ہو رہی ہے پر گیس نہیں آرہا کھا لیے چاوال کتنے ایک پلیٹ چھوٹی سی ہے بڑا ڈاؤنگا کھانا تھا ایک ایک پلیٹ سے گزارہ نہیں ہوگا آپ پلوان ایسے تھوڑی بنوگے پورا ڈاؤنگا کھایا کرو پھر پلوان بنوگے کھاؤ پیو ہاں جی آپ کیوں بیٹھی ہو بڑا ڈاؤنگا کھانا 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 چاولوں کا انتظار ہو رہا ہے بریانی کا انتظار بریانی کا انتظار بریانی آج نقل بڑی پی ہے ٹھیک ہے پک جاتی ہے پھر کھا لے آپ بھی نماز پڑھ لی ہاں نماز پڑھ لی دوستو ہماری ویڈیو بھی مکمل ہوتی ہے آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کوئی مشورہ دینا ہے کہ میں آپ کیا کروں آپ لوگوں نے مجھے ایسے بولا کبھی بولتے ہیں آپ نے بولا کہ ادھر جاؤ شبہ مدوانوں کے پاس ان سے پیسے مانگو وہ دیں گے ہلپ کریں گے تو ادھر گئے پھر باتیں سنانے لگ گئے کچھ لوگ تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں اب کیا کروں کیا فیصلہ کروں میرا تو کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا گھر میں عجیب سب سب ٹینشن میں ہیں کہ پندرہ روزے کو آ رہے ہیں وہ پندرہ روزے کو پھر کیا بنے گا ہم نہیں لے پائیں گے کیا ہوگا اگر یہ ہم سے مرس ہو گیا تو پھر شاید کبھی نہیں لے سکیں گے تو اس لئے پریشانی بنی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ